بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب اس وقت شدید مشکلات سے دو چار ہے سعودی عرب کو اس وقت بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں مشکل فیصلوں کے ساتھ سعودی عرب یہ بھی ملوم کرنا چاہتا ہے کہ ان فیصلوں سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ حالات کے ساتھ اپنے فیصلے کرے گا اس وقت سعودی عرب کی اکانمی دن بر دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ایک طرف کرونا ہے تو دوسری طرف ان کی اکانمی تیسرا تارکینے وطن ہے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب فیصلے کرے گا اٹھائی مئی سے سعودی عرب نے تمام مساجد کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب میں اس وقت اڈائی ماہ سے مساجد بند پڑی تھی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کے اعتماد پر بھی پبندی تھی جبکہ رمضان المبارک میں نماز ترابی پر بھی پبندی لگائی ہوئی تھی حتیٰ کہ محجد الحرام اور محجد نبوی کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور عمرے کو بھی بند کر دیا گیا تھا لیکن اب سعودی عرب نے محدود لوگوں کو جماعت کی اجازت دی ہے اس وقت سعودی عرب لاک ڈاؤن میں کسی حد تک نرمی کرنے جا رہا ہے سعودی عرب تمام کمرشل فلائٹ بھی کھولنے جا رہا ہے جو سعودی عرب سے جانا چاہتا ہے سعودی عرب ان کے لیے یہ فلائٹ کھولنے جا رہا ہے جبکہ سعودی عرب جون سے سعودی ائر لائن کی فلائٹ بھی کھولنے کا اعلان کر چکا ہے اب جو پاکستان آنا چاہے گا اسے آسانی سے فلائٹ مل جائے گی اب سعودی حکومت پرے ملک کو بھی کھولے گی اور کرفیو بھی اٹھائے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں